اسلام علیکم میرے نام محمد اسامانیم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ بلوگر کے اوپر کس طرح سے ایک گیم ڈاؤنلوڈنگ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں گیم ڈاؤنلوڈنگ ویب سائٹ بنانے کے لیے آپ کو جو ہے فری کا ٹیمپلیٹ کہاں سے ملے گا اور آپ نے اس کے اندر گیمز کے لنکس کہاں سے لگانے ہیں اطلب آپ خود تو گیم ڈیویلپ نہیں کر رہے آپ کسی گیم کی پروموشن گا رہے ہیں اس کے طرح آپ گیم کے ڈاؤنلوڈیبل لنکس لگا رہے ہیں وہ کہاں سے آپ نے لینے ہیں اور آپ کو ٹیمپلیٹ کہاں سے ملے گا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہاں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کر پسندے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو میرے سارے سوشل میڈیاز کے لنکس مل جائیں گے اب وہاں پر جا کر مجھے فولو بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو وہاں پر جا کر پوچھ سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو ٹیمپلیٹ کا لنک لینے کے لیے آپ نے گوگل پر آنا ہے اور سرچ بار پر آپ نے learnwithusama.com لکھ کے سرچ کرنا ہے آپ کو یہ سائٹ پر بھی نظر آ جائے گا آپ نے یہ لکھے سرچ کرنا آپ کے سامنے یہ والی ویب سائٹ اوپن ہوتے گی اب اس ویب سائٹ کے اوپن ہونے کے بعد آپ کو یہاں پر بلوگنگ والے پورشن میں یہ نیچے بلوگر تھیم بھی لکھا وہ نظر آ جائے گا نہیں تو آپ یہاں پر نیچے بلوگر تھیم جو لکھا ہوئے آپ یہاں پر بھی جا سکتے ہیں تو میں یہاں اوپر سے یہ بلوگنگ کے نیچے بلوگر تھیم جو لکھا ہوئے یہی سے آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں اب میں نے یہ اوپن کیا یہاں پر میرے سامنے سب سے پہلے اور یہ اوپر how to create game downloading website on blogger جو لکھا ہوئے یہ نظر آئے گا اس کے علاوہ یہاں پر نیچے بھی آپ کو کافی زیادہ نظر آ جائیں گی templates جو آپ کو free میں مل رہے گے تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ والی post اوپن ہو جائے گی اب اس کو scroll down کرنا ہے آپ نے اور یہ جو نیچے download theme لکھا ہوئے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک new window کے اندر xml file ایک اوپن ہو جائے گی یہ والی file جو ہے یہ اوپن ہو رہی xml file آپ نے یہ download جو ہے اس کے اوپر کلک کرنے تو download کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ جو download anyway لکھا ہوئے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے اور آپ کے سامنے xml file جو ہے وہ download ہو جائے گی لیکن اگر آپ یہ والی post late آتے ہیں اور یہ post کے نیچے چلی جاتی ہے تو آپ نے یہ search bar کے اوپر game website جو ہے یہ لکھ دینا ہے جیسے میں نے یہ game لکھا اور ساتھ یہ website لکھا اس کے بعد میں search کے اوپر کلک کروں گا تو یہ سب سے پہلے نمبر پر یہ والی post آگئی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر جائیں گے تو آپ کے سامنے وہی والا downloadable interface open ہو جائے گا تو میں اب یہ blogger پہ آگئے ہوں blogger پہ آنے کے بعد میں یہاں پر ایک new blog منا لیتا ہوں new blog پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پر جانے کے بعد میں اپنی website کو نیا نام دے دیتا ہوں جیسے میں یہاں پہ gaming لکھا ہے ساتھ میں hub لکھ دیتا ہوں آپ نے جو لکھنا ہوگا آپ لکھ دینا gaming destination لکھ دینا gaming heaven لکھ دینا جو بھی آپ نے لکھنا ہے میں gaming hub لکھا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر جو ہے ایک url create کر دینا ہے تو میں یہاں پر url create کر لیتا ہوں آپ نے وہ والے url create کرنا ہے جو کہ یہاں پہ available ساتھ آپ edition بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی save کے اوپر کلک کر دینا ہے save کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارا blog create ہو گیا ہماری website create ہو گئی ہوئی ہے اب میں اس کو آپ کو ایک new tab کے اندر open بھی کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو میں scroll down کرتا ہوں view blog کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ابھی ہماری جو website ہے وہ بلکل ایسی simple سی نظر آ رہی ہے اب ہم نے اس کی customization کرنی ہے اس میں ہم نے وہ theme add کرنے تو وہ theme ہم نے کیسے add کرنے theme add کرنے کے لیے ہم نے دوبارہ سے blogger پہ آنا ہے blogger پہ آنے کے بعد یہاں پر یہ جو theme کا option ہے اس کے اوپر چلے جانے اس کے پر جانے کے بعد یہ کسٹمایز جو لکھا ہے اس کے نیچے کلک کرنے اور آپ نے restore کے اوپر چلے جانے restore پہ جا کے upload کے اوپر کلک کرنے اور جہاں پہ آپ کے پاس وہ file پڑی ہوگی وہ آپ نے یہاں پر لاکر پیسٹ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا جو ہے wait کر لینے اور wait کرنے کے بعد یہ نیچے restoring theme لکھا ہوا نظر آ رہے اور تھوڑا سا wait کر لیتے ہیں تو ہمارا theme جو ہے restore ہو گیا میں دوبارہ سے view blog کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اب ہماری ویب سائٹ ہے یہ کافی professional لگ رہی ہوگی تو اب ہماری ویب سائٹ کچھ اس طرح کی نظر آ رہی ہے یہاں پر آپ کو menus نظر آ رہے ہیں logo نظر آ رہے ہیں posts وغیرہ کے option نظر آ رہے ہیں social medias کے options نظر آ رہے ہیں یہ سالہ کچھ اب ہم نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پر کچھ posts ایڈ کر لیتے ہیں تو میں یہاں پر چار پانچ posts ایڈ کر لیتا ہوں جیسے میں یہاں پر نیو پوست پر جاتا ہوں اور یہاں پر آپ کو posts وغیرہ نظر آ رہیں گے یہ menus وغیرہ ہم نے یہ سارے بنانے ہیں کین اس سے پہلے ہم یہاں پر کوئی posts وغیرہ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری ویب سائٹ جو ہے بنیو ہی نظر آ رہے اچھے طریقے سے تو میں یہاں پر پوست پر آنے کے بعد یہ نیو پوست لکھا ہے اس کے اوپر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد یہاں پر نیو پوست کریئیٹ کرنے کے لئے یہ اوپن ہو جائے گا ٹائٹل میں اس کا دیزت ہوں کوئی بھی گیم کا ٹائٹل دیزت ہوں جیسے میں یہاں پر جی ٹی آ وائی سی ٹی لکھ دیتا ہوں اور یہ لکھنے کے بعد میں نے یہاں پر اب اس کی چیزیں لگانی ہے تو وہ میں نے کہاں سے لینی ہے اس کے لیے میں ایک نئی ویب سائٹ پر چلا جاتا ہوں جس کا نام ہے اوشن آف گیمز ہی والی ویب سائٹ اس کے لئے آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے یہ والی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پر میں جی ٹی آ وائی سیٹ لکھ کے سرچ کر لیتا ہوں اور یہ آگے گو ذائ grass اس کے لئے کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ والی وائی سیٹی ویبسائٹ دیکھنے گیم اوپن ہو گئی ہوئی آگیا کہ ہے ڈاخو ڈ آنلوڈ کرoretا تو میں اس کا یہ جو بینر ہے یہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سی ایڈٹنگ کر لینا ہے اب میں یہاں سے اس کا جو ہے یہ یو آرل کوپی کر لیتا ہوں اس کا یو آرل جو ہے وہ کوپی کرنے کے بعد میں دوبارہ سے اپنے بلوگر کے پر آ جاتا ہوں یہاں پر انسرٹ ایمیج پر آکے اپلوڈ فرم کمپیوٹر کرتا ہوں جو ابھی ہم نے بینر بنایا تھا یا ڈاؤنلوڈ کیا تھا آپ نے خود سے بنا لے نہیں میں کیوں کہ بنانا چکھا رہا ہوں تو میں یہاں سے وہ جو بینر ہے وہ یہاں پر اپلوڈ کر دیتا ہوں اس کو میں یہاں سے اپلوڈ ہونے دیتا ہوں اور یہاں پر میں کنٹینیو کر دیتا ہوں کنٹینیو کرنے کے بعد نیچے میں یہاں پر اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن دے دیتے ہیں آپ چیٹ جبٹی سے بھی لکھوا سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے یہاں پر لیبل کے اندر آکے آپ نے اس کے لیبل دے دینا ہے جیسے میں یہاں پر ایکشن کا اس کا لیبل دے دیتا ہوں کہ یہ ایکشن گیم ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں اس کے تھوڑی سی ڈسکریپشن لکھ دیتا ہوں آپ جیٹ جیپٹی سے بھی لکھوا سکتے ہیں یہاں پھر اگر آپ خود لکھ سکتے ہیں تو آپ وہ خود بھی لکھیں تو میں یہاں پر صرف آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں تو میں صرف یہ چھوٹی سی ڈسکریپشن لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک ڈاؤنلوڈیبل بٹن ایڈ کرنا ہے اس کے لئے میں نے دوبارہ سے اپلوڈ فروم کمپیوٹر پہ جانا ہے اور بٹن جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بنانا سکھایا ہے وہ میں یہاں پر اپلوڈ کر دوں گا تو بلوگر کے اوپر بٹن کیسے بناتے ہیں وہ ویڈیو آپ کو اوپر مل جائے گی ای بٹن میں آپ نے وہ دیکھ لینی ہے تو یہاں پر یہ بٹن اپلوڈ کر کے اوپر جو لینک کا اوپشن ہے میں نے یہاں پر کلک کرنا ہے انسرٹ آ لینک پہ جانا ہے یہاں پر میں نے وہ جو یو ایرل کوپی کیا تھا وہ یہاں پر اس سے ریپلیس کر دینا اور یہاں پر اوپن لینک کی نیو ٹیپ پہ کلک کرنا ہے اور انسرٹ کر دینا ہے اس کے بعد پبلش جو لیک ہے میں نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر کنفرم کر دینا ہے تو اس کے بعد یہاں پر ہماری جو پہلی پوسٹ کریئٹ ہو گئی ہے میں یہاں پر آنے کے بعد اس پیج کو جو ریفرش کر دیتا ہوں اور ریفرش کرنے کے بعد پہلی پوسٹ یہاں پر آگئی ہے ایمیج ہماری اس ورے سے شو نہیں ہوئی کیونکہ شاید ایمیج کا سائز جو ہے پورٹیبل نہیں تھا یہاں پر اس کو اوپن کر کے میں دکھا دیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ڈاؤنلوڈ ناو کا بٹن بھی نظر آ رہے اس پر کلک کریں گے تو یہ ہمیں اس ویب سائٹ پر اوشن آف گیم والی ویب سائٹ کے اوپر ری ڈائریکٹ کر دے گا اس کے علاوہ یہاں پر اب یہ منیوز ہیں اور سب منیوز وغیرہ یہ سارا کچھ اب ہم نے ایڈٹ کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر چار سے پانچ اور پوسٹ جو کریئٹ کر لیتا ہوں تو میں نے یہاں پر چھ پوسٹ کریئٹ کر لی ہمیں دوبارہ سے اپنی ویب سائٹ پر جا کے اس کو میں ری فریش کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ری فریش کرنے کے بعد یہاں پر جو پوسٹ جو ہیں وہ نظر آنے لگی ہیں ایمیجز جو سپورٹ کر رہی ہیں وہ اپن ہو رہی ہیں جو کہ بڑی ایمیجز ہیں وہ یہاں پر شو نہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہمارا منیوز ہیں اس کے علاوہ فالو آس وغیرہ یہ سارا کچھ جو ہے اب ہم نے اس کو کسٹمائز کرنے اس کو کسٹمائز کرنے کے لئے یہ اوپر والے منیوز جو ہیں یہ سارا کچھ ہم کسٹمائز کرنے کے لئے لی آؤٹ پر جائیں گے لی آؤٹ میں آنے کے بعد ہمارے پاس یہ کافی زیادہ آپشنز جو ہیں یہ نظر آئے ہیں اس کو میں آپ کو یہاں پر نیچے کر کے صحیح طریقے سے دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر نو تھامنیل ایمیج جو ہے یہ ہماری ویب سائٹ کی جو بینر ایمیج تھی پیچھے یہ وہ والی ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ کونسی والی ہے یہ والی جو تھی آپ کو نظر آرہی اچھی لگ رہی ہے تو میں اس کو ایسی رہنے دیتا ہوں اس کو چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر ہمارے پر ہیڈر لوگو جو ہے ہماری ویب سائٹ کا جو لوگو ہے یہ وہ والا ہے اس لوگو کو جو ہے ہم ریپلیس کر لیں گے ریپلیس کرنے کے لئے ہم اس کو سکرول ڈاؤن کریں گے اپلوڈ ایمیج فرم کمپیوٹر چوز فائل پر جائیں گے جو لوگو ہم نے بنایا ہوگا وہ یہاں پر ہم لاکے پیسٹ کر دیں گے یہ والا لوگو جو ہے میں یہاں پر لاکر اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں آپ شرنک ٹو فٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ایمیج آپ کی جو ہے شرنک ہو جائے تو میں اس کو کر دیتا ہوں اس کے بعد میں سیف پر کلک کروں گا سیف پر کلک کرنے کے مطبع بارہ سے اپنی ویب سیٹ پر جا کے اس کو ریفرش کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں لوگو جو ہے ہمارا وہ چینج ہو جائے گا تو آپ اپنی مرضی کا لوگو بنا سکتے ہیں جو یہاں پر آپ لگائیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پر یہ منیوز وغیرہ چینج کرنے ہیں تو یہ جو ٹوپ بار منیو ہے یہ ہمارا یہ والا اوپن ہو گیا ہے ہوم آباؤٹ اس کانٹیکٹ اس وغیرہ والے یہ جو پیجز ہیں یہ آگئے ہیں اس میں ہم اس میں ایڈ نیو پر کلک کر کے اپنی مرضی کا یہاں پر ہم پیجز لگیں گے پیجز بنانے کے اوپر میں نے پوری ویڈیو بنائی ہوئی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اوپر آپ کو آئی بٹن میں اور ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائے گی اب جا کر دیکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر پر پرائیویسی پولیسی کے ایک نیا اوپشن کریئے کیا اس کے بعد میں اس کو سیف کروں گا اور سیف کرنے کے بعد یہ جو باقی جو ان کے ٹیمپلیٹس کے ریڈی میٹ ٹیمز جو اندر لنکس لگے ہوئے ہیں ان کو میں ہیش ٹیک کے ساتھ ڈیپلیس کر دوں گا اس کے بعد اس کو میں سیف کرتے تھا ہوں اور سیف کرنے کے بعد دوبارہ سے اس ویب سیٹ پر جانے کے بعد میں اس کو ریفرش کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو میں ریفرش کرتا ہوں اور ریفرش کرنے کے بعد پرائیویسی پولیسی کا ایک نیا پیج ایڈ ہو گیا ہو گیا ہے شروع ہمارے پاس نیچے ہی ٹوب مام Ai GOT جو کیں مارے سوشل ایکن ہیں جس من ہمارے رو ب diyeٹر اور یوتیوب بغیرہ والے ہمارے ہمارے آئیکن ہم جان میں ہم اپنے خود کے لنکس لگائیں گی وہ کیسے لگانے ہیں وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے یہ وہ ہمارے مام ٹوب مارے میٹوز ہیں ٹوب بر آئیکنпон ہے مجھے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ آپ نے صرف اپنے سوشل میڈیا اس کے لنکس اٹھا کر یہاں پر لگانے ہیں اور ابھی میرے پاس کیوں کہ میں لنک نہیں لگانا چاہتا تو میں یہاں پر خالی ہیشٹیگ سے ان جو پہلے کے ان کے تھین کے خود کے لنکس ان کو ریپلیس کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہ جو سیو لکھا ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور سیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر جو ہمارے لنکس جائیں یہ جو ہمارے سوشل آئیکنز ہیں ان کے لنکس اپ ڈیٹ ہو گئے ہوں گے اب ہمارے پاس جو ہے موبائل لوگو سیکشن جو ہے یہ آگے ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس موبائل میں جو لوگو شو ہوگا یہ وہ ہے آپ نے یہاں پر نیچے آ کر اس لوگو کو ریپلیس کر دینا اپنے لوگو کے ساتھ اپلوڈ فروم کمپیوٹر کرتے ہیں جو ہمارا لوگو ہے وہ یہاں پر لاکر پیسٹ کر دیتے ہیں تو لوگو ہم نے یہاں پر اپنا اپلوڈ کر دی ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو شرنگ ٹو فیڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ اگر کسی کے فون کی سکرین چھوٹی ہے تو اس کو بھی ہمارا جو لوگو ہے وہ صحیح طرح سے نظر آئے اس کے بعد ہم نے یہ جو نیچے سیو لکھا ہوئے سیو کے اوپر کلک کر دینا اور سیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہمارا یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہیڈر مینیو ہے جو ہمارا مین مینیو ہے یہ وہ والا ہے اب ہم نے اس میں ایڈیٹنگ کرنے یہ والا جو مینیو ہے اب ہم نے اس کے اندر اپنے لنکس لگانے لنکس کیسے لگانے ہوںنے کے بالے ہوم ہوم کا تو ہمارا وائسی لگا ہو ہے ہوم والا لگانے کی ضرورت نہیں وہ لگا ہوئے فیچرز والا جو ہے اس کو ہم چینج کر لیتے ہیں ایکشن سے کیونکہ ہم نے ایکشن بیسڈ کچھ گیمز یہاں پر رکھنی ہے ایکشن سے ہم اپنی دوبارہ سے یہاں پر آتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد اس کو میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں یہ وائی سٹی کا میں نے جو اس کا ہم نے ٹیگ لگایا تھا ایکشن کا اس کو ہم کوپی کر لیتے ہیں یہاں سے ایکشن کا ٹیگ میں نے کوپی کیا ہے ایکشن کا یوئرل اس کو سائیڈ یوئرل پر لانے کے بعد میں نے ریپلیس کر دینا ہے اس کے بعد دوبارہ سے اس کو میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے اب میں دیکھ لیتا ہوں اب ہم نے کونسی بنانی ہوم پر آتے ہیں دوبارہ سے اب ہمارے پاس ایک اور کیٹیگری سکائی فائے کی تو میں یہاں پر اس والی گیم کو اپن کر لیتا ہوں اس والی پوسٹ کو اپن کر لیتا ہوں یہاں پر skyfi کا url ہے اس کو میں نے کپی کر لینا اور کپی کرنے کے بعد یہاں پر میں نے پہلے skyfi لکھ دینا ہے اور وہ url جو ہے site url کے اندر میں نے وہ url پیسٹ کر دینا ہے اس کو save کر دیتا ہوں اس کے بعد دوبارہ سے اپنی ویب سیٹ پر جاتا ہوں پھر سے home کے اوپر کلک کرتا ہوں home کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب ہمارے پاس یہ horror ہے تو ہماری اگلی category horror کی ہے تو میں یہاں سے horror جو tag اس کا url کپی کر لیتا ہوں اور دوبارہ سے یہاں پر آکے ایک نیا منیو بنا دیتا ہوں یہاں پر میں horror لکھ دیتا ہوں اور site url کے اندر جو اس کا url کپی گیا تھا وہ paste کر کے save کر دیتا ہوں اس کے بعد دوبارہ سے اپنی ویب سیٹ پر جاتا ہوں home کے پر کلک کرتا ہوں اس کو scroll down کرتا ہوں scroll down کرنے کے بعد یہ جو racing ہے اس کے پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے racing کا url ہے اس کو میں یہاں سے کپی کر لیتا ہوں یہاں پر آنے کے بعد دوبارہ سے ایک نیا منیو کریئر کر لیتا ہوں یہاں پر میں ریسنگ لکھئی دیتا ہوں اور نیچے ہم نے ابھی اس کا URL کوپی گیا تھا اس کے تیگ وویرل میں اس کے اپلوڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد سیو کرتا ہوں دوبارہ اسے اپنی ویب سیٹ پر جاتا ہوں ویب سیٹ پر جانے کے بعد پھر سے ہوم پر جاتا ہوں ہوم پر جانے کے بعد اس کو میں دبارہ سے سکرول ڈاؤن کرتا ہوں یہاں پر اب وارگ والی گیمز ہے ہمارے پاس اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یہ جو وارگ کا ٹاگ ہے اس کا url کو پی کر لیتا ہوں اس کے بعد دوبارہ سے اپنے بلوگر کے منیو میں آتا ہوں یہاں پر جو ہے اب ہمارے پاس ڈروپ ڈاؤن 3 جو ہے اس کو میں ریپلیس کر دیتا ہوں وار کے ساتھ اس کا سائٹ url کے اندر میں وہ url پیس کرتا ہوں اور سیو کر دیتا ہوں اب ہمارے پاس اگلı میریو جو ہے وہ بنا لیتا ہوں میں یہاں پر ہمارے پاس سپورٹ کی کٹیگری ایک لاشت رہ گئی ہے تو میں سپورٹ لیختتا ہوں دوبارہ سے اپنے ویب سیٹ پہ جاتا ہوں میں اس کو سکرول لاؤن کرنے کے بعد یہ جو رکے ٹوانٹی ٹو لیکھا ہوئے اس کا جو رکھا ہے اس کا جو لیکھا ہے اس کا مائے ٹاگ یہاں سے اس کا جو یورل کوپی کر لیکے ہاں پیس کر دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے سیو کر دیتا ہوں ہمارے پاس cricket کی category میں sport کی category کے اندر ہمارے پاس مزید games ہیں جن کے ہم submenu بھی بنا سکتے ہیں submenu بنانے کے لئے میں یہاں پر کلیک کرتا ہوں پہلے میں ڈیش لگا تھا اس کے بعد میں cricket لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہ نیچے آپ نے اپنا url لگا لینا ہے اس کو ہیشٹیک سے replace کر کے save کر دیتا ہوں save کرنے کے بعد ایک نیا میں بنا لیتا ہوں یہاں پر میں ڈیش تک اس کو erase کر دیتا ہوں اور یہاں پر football لکھ دیتا ہوں کیونکہ سپورٹ کی کٹیگری میں کرکٹ، فوٹبول، حوکی وغیر آتے ہیں سایڈ یوریل میں میں ہیشٹیک لگا دیتا ہوں آپ نے خود سے جو لگا ہوگا اس کے بعد میں فوٹبول کے نیچے آگے سے نیچے اور منیو بنانا چھتا ہوں تو میں یہاں پہ فیفا اس کو میں کپٹل کر لیتا ہوں فیفا کو اور یہاں پہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو لکھ دیتا ہوں اور اس کو جو اس کا یوریل ہے اس کو ہیشٹیک سے ریپلیس کر دیتا ہوں سایڈ کر دیتا ہوں اور سایڈ کرنے کے بعد ایک اور اس کا میں یہاں پر سب منیو بنا دیتا ہوں فیفا کے لیے تو فوٹبول کے لیے تو میں ڈبل ڈیش دوبارہ سے لگاتا ہوں اور فیفا ٹو ٹو ٹاوزن ایٹین لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ اور اس کے بعد ہیشٹیک لگا ہو اس کو سایڈ کرتا ہوں اور باقی جو ہمارے پاس غیر ضرور ہی ہیں ان کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ڈیلیٹ کرنے کے بعد سیف پر کلک کرتا ہوں ویڈجٹ جو ہے اپ ڈیٹ ہو گئے اس کے بعد دوبارہ سے اپنی ویب سیٹ پر آ کر اپنے مین پیج کو ریفرش کر رہتا ہوں تو ہمارے سارے منیوز جو ہیں وہ اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں اور جو سپورٹس کے اندر ہم نے سب منیوز بنائے ہیں وہ بھی ہمارے پر بن گئے ہوئے ہیں اس پر میں ایکشن کے اوپر کلک کر دکھاتا ہوں تو ایکشن میں ہمارے پر جیٹے وارس سٹی ہے سکائی فائے میں ہمارے پاس جو ہے سٹار وارس کی گیم ہے جو کہ ہم نے ابھی بنائے ہوئے وہ سارے یہاں آگئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ سائیڈ پر منیوز بغیرہ ہے تو یہاں پر ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ مویرے اوشن آف گیمز والی جو ویب سائٹ ہے جس کا ہم نے یورل لگا ہے یہ میں اس کے اوپر ریڈائریکٹ کر دے گا اگر کوئی آئے گا ڈاؤن لوڈ کرنے تو وہ یہاں سے آکے اس گیم کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہے اپنے پیج کے اندر ایڈیشنل کافی زیادہ چیزیں نظر آرہی ہیں جیسے یہ فالو آس نظر آرہا ہے پوپلر پوست نظر آرہی ہیں یہ سارے اب ہم نے اس کو بھی کسٹمائز کرنے یہ نیچے ریسے ہمارے پاس جو ہے یہ کافی زیادہ لیبلز ٹیگز اس کے لئے ہمارے پاس یہ مینیوز وغیرہ نظر آرہے ہیں ان سب کو ام نے ایڈیٹ کرنے اس کے لئے ہم دوبارہ سے اپنے بلوگر پہ آتے ہیں یہ سائیڈ بار کے جو منیوز ہیں بلوگ پوست کو ام نے ویسی رہنے دینا ہے جو ہماری مین پیج کے پر بلوگز ہوں گے یہ سارے جو ہم نے گیمز لگائی ہوں گی یہ وہ ساری آپ اسٹائل چینج کر سکتے ہیں اپنے مرضی سے اگر آپ کرنا چاہیں میں اس کو ایسی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس یہ سائیڈ بار کے اندر یہ فالو اس جو لکھا ہوئے یہ جو ہمارے پاس وہ سب سے اوپر والا پیج تھا ہم نے یہاں پر دوبارہ سے اپنے فیس بوک ٹویٹر اور یوٹیوب بغیرہ کے جو ہے ہم نے یہاں پر منیوز جو ان کے لنکس ہیں وہ لگا دینے جیس سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کون سا والا تھا یہ جو اوپر فالو اس لکھا ہوئے یہ والے یہ چارو ہیں پوسٹ کے اوپر آپ کی جو پوپولر پوسٹ جو سب سے ادبار آپ کی پوسٹ اوپن ہوئے ہوں گی وہ والے جیسے ہی ٹریکٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹو جی ٹو آئی سیٹی سفیس ہوتل وغیرہ یہ والی پوسٹ نظر آرہی ہیں یہ آپ کو شو ہوں گی آپ کی جو چار کے اوپر سیٹ ہوئے ہیں آپ اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو جیسے یہ چار پوسٹ آپ کو نظر آرہی ہیں اور یہ سٹار وارز کی بھی ایک پوسٹ ہے اور یہ ساری آپ کو نظر آرہی ہیں یہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے اس کے علاوہ یہاں پر لیٹسٹ ریویو جو لکھا ہوئے ہیں اب ہم اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کی گیمز کے اوپر کوئی ریویوز آئے ہیں تو وہ شو ہو جائیں گے میں اس کو بند کر دیتا ہوں بند کرنے کے بعد یہاں پر دوبارہ اپنی ویب سیٹ پر آنے کے بعد آپ کو یہ میں ریفریش کر کے بھی دکھا دیتا ہوں سبسکرائب کس سیکشن کس پر کوئیس پہ دھا آپ کو یہاں ریفریش کر کے بھی کھا دیتا ہوں تو پر немножкоział ہے اور دیکھنے کاری کتمش شن کو چک کرسک پہ ہے تو ایک تپنی مضید بنا فیas بوردیں اس میرے ہی سایسی ہے سا سا کے سانچے پارے کے لئے میں سلیکٹیڈ لیبل پہ جاتا ہوں میں سلیکٹیڈ لیبل پہ جانے کے بعد میں کچھ لیبلز ہیں ان کو میں کر لیتا ہوں جیسے میں ہورر وارلہ نہیں شو کرنا چاہتا ہوں ریسنگ والا بھی نہیں اور سکائف والا بھی نہیں میں صرف یہ تین کرنا چاہتا ہوں تو میں ان کو چیک مار کر کے سیف کر دی اب میں اس کو دوبارہ سے ریفرش کرتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس مین ٹیگز جو ہے وہ صرف تین ہی شو ہوں جو کہ میں نے چوز کیا ہوئے تھے اس کے بعد یہ ایڈسنس کا سرچ سرچ اس بلوگ جو ہے آپ اس کو انیبل رہنے دینا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے بند بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اوپر بھی ہے اور اگر آپ چاہیں تو نیچے ہوئی رکھنا چاہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد یہاں پر ہم دوبارہ سے آ رہتے ہیں اس کے بعد یہ ایڈسنس کے ہیں ایڈسنس کا جب آپ کو اپروویل مل جائے گا یہ خود با خود آپ کو انیبل ہو جائیں گے اب بھی یہ سارے ڈسیبل ہوئے ہوئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایٹریبیوشن ایٹریبیوشن میں آپ کو کوپی رائٹ ہوتا ہے یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو یہ نیچے نظر آ رہا ہے پاورڈ میں بلوگ ہوگا ہے اس کو میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں ریموو کے اوپر کلک کر کے یہ اوکے کر دیتا ہوں اوکے کریں گے اس کے بعد دوبارہ سے اپنی ویب سیٹ پر جا کے میں ریفرش کرتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس آرکائیو کا ایک اوپشن ہوگا اور یہاں پہ بلوگ آرکائیو جو لکھا ہوا ہے یہ اوپشن اس کو آپ اینیبل یا ڈسیبل رہنا دینا چاہیں وہ آپ کے اپنی مرضی یا آپ منتلی بیسیز پہ یا ویکلی بیسیز پہ اس کو جب آپ نے سیٹ کیا ہوگا یہ وہ والے پوست آپ کو اس مہینے کے اندر جتنی پوست ہوں گے وہ آپ کو دکھا دے گا اس کے بعد دوبارہ سے یہ لیبلز اس کا سیکشن ہے ہم کیونکہ اوپر یہ سیکشن لگا چکے ہیں تو اس والے سیکشن کو ہم یہاں سے بند بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس پہ دوبارہ سے اپنی مرضی کے سیلیکٹی ڈیبل لگانا چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو میں ہاں پر اس ویڈجڈ کو بند کر دیتا ہوں اس کے بعد میں دوبارہ سے اس کو سیف پہ کلی کرتا ہوں سیف پہ کلی کرنے کے بعد اپنی ویب سیٹ پہ آتا ہوں ریفرش کرتا ہوں ریفرش کرنے کے بعد لیبلز والا جو سیکشن ہے وہ ہمارا یہاں سے ختم ہو گیا اس کے بعد ریپورٹ بیوز ہے اس کو ایسی رہنے دیتے ہیں اور اباؤٹ می جو ہے اس کے اوپر آپ اس کو آن یا آف کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کی جو پروفائل ہوگی وہ یہاں پر لوگوں کو شو ہوگی فیچر پوسٹ میں اگر آپ نے کوئی پوسٹ فیچر لگائی ہوئی ہے تو وہ یہاں سے شو ہو جائے گی میں نے کیوں کہ کوئی نہیں لگائی ہوئی تو وہ کوئی شو نہیں ہو رہی اس کے بعد نیچے جو ہے اباؤٹ اس وغیرہ یہ سارے جو ہیں یہ والے بھی ہم نے یہاں سے چینج کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ اباؤٹ اس کا سیکشن ہے اس کو میں نیچے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا یہ جو اباؤٹ اس کا سیکشن ہے یہ والا یہ اباؤٹ اس کا سیکشن ہے اس کو ہم نے ایڈٹ کرنا ہے تو یہ اباؤٹ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر کلیک کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے نیچے جو ہے اپنا لوگو یہاں سے چینج کر لینے لیکن اس سے پہلے ہم نے کیپشن یہاں سے چینج کر لینے تو میں یہاں پہ کیپشن لکھ دیتا ہوں وہ یہاں گیم ڈاؤن لوڈنگ سرویس پروائیڈر یہ میں نے لکھ لیا یہ لکھنے کے بعد میں اس کو سکرول ڈاؤن کرتا ہوں اور یہاں سے جو ہے اس لیے لوگو بھی چینج کر لیتا ہوں اپلوڈ فرم کمپیوٹر کرتا ہوں اور اپنے کمپیوٹر سے لوگو یہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ دوبارہ سے شرنگ ٹو فٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کر رہا میں سیو کر دیتا ہوں اور یہاں سے اب ایمیج اپلوڈ ہوگی اس کو سیو کر دیتا ہوں سیو کرنے کے بعد دوبارہ سے اپنی ویب سیٹ پہ جا کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو سیف کرنے کے بعد میں دوبارہ سے اپنی ویب سیٹ پر آتا ہوں ویب سیٹ پر آنے کے بعد اس پیچ کو جا ہے میں ریفرش کر دیتا ہوں اور ریفرش کرنے کے بعد اس کو میں دوبارہ سے سکرول ڈاؤن کر کر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہمارا لوگو اور ہماری جو ڈسکریپشن تھی وہ ساری چینج ہو گئی اس کے بعد یہ فالو آس ہے یہاں پہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کے جو ڈیفرنٹ ہے جیسے فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، انسٹاگرام وغیرہ والے لنکس ہیں اپ اوپر ہم نے کیونکہ لگایا تھا تو یہ نیچے سے میں اس کو بند کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک فوٹر مینیو کا بھی اپشن ہے فوٹر مینیو کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہوم اور اس کے علاوہ اباؤٹس، کانٹیکٹس وغیرہ والے پیجز ہیں تو میں اس کو بھی چینج کر لیتا ہوں اس کو میں آپ کو ریفرش کر کے پہلے دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہے کون سا والا انہی چاہتا ہوں سوشل میڈیا کے آئیکنز جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئے ہیں ہمارے پاس اب یہ بچے ہیں یہ مینیو میں ہم چینجنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں یہ جو نیچے آر ایل ٹی ورین جو ہے اس کو میں چینج کر دیتا ہوں اس کو میں یہاں سے ریموو کرنے کے بعد یہاں پر ڈسکلیمر لکھ دیتا ہوں اور ڈسکلیمر لکھنے کے بعد سیو کر دیتا ہوں نیچے سے ڈسکلیمر آپ خود اپنی مرضی سے چینج کر لینا اس کے بعد میں سیو کر دوں گا سیو کرنے کے بعد دوبارہ سے میں آپ کو اپنی ویب سیٹ پہ آکر آپ ریفرش کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے مینیو جو ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس ڈسکلیمر لکھا گیا آپ اپنی مرضی سے اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنی بلوگر کے اوپر ایک گیمنگ گیم ڈاؤنلوڈیبل ویب سیٹ بنا سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند دیئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کا شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیئے گرے کیونکہ محنت لگ رہی ہوتی ہے ویڈیو کو بنانے میں آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد لائک یا سبسکرائب نہیں کرتے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں